بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں شکیل عمد خان اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی زون میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ٹینٹھ کے کمیسٹری کے آخری چیپٹر انڈسٹریل کمیسٹری اس کے حوالے سے آج میں کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو انڈسٹریل کمیسٹری میں جو ٹرمزیں استعمال ہوتی ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ آ جائیں اب پہلی چیز تو ہم تھرو مائننگ زمین سے کچھ نکالیں گے ٹھوس میٹیریلز جو ہم زمین کے نیچے سے مائننگ کر کے نکالتے ہیں ان ٹھوس میٹیریلز کو منرلز کہا جاتا ہے اب اس میں میٹلز کے کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں اور دوسرا زمین کی امپیورٹیز بھی اس میں شامل ہیں یہ سارے مل کر منرلز کہلاتے ہیں اب سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا منرل میں اتنا وافر مقدار میں میٹل موجود ہے کہ جس کو ہم ایکسٹریکٹ کر کے کمرشل بیسز پہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ منرلز میں میٹل جو ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ مائننگ کا خرچہ زیادہ ہو جائے مائننگ کے ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں اور اس سے جو چیز جو میٹل ہمیں حاصل ہو جو میٹل ہم ایکسٹریکٹ کریں نکالیں اس کی قیمت جو ہے وہ اس سے مائننگ سے کم بنے تو وہ جو ہے اس فروڈ فل نہیں ہوتی ایسی مائننگ پھر نہیں کی جاتی ایسے منرلز کو نہیں نکالا جاتا چونکہ بچے چھوٹی کلاس کے ہیں ٹین تھ کے ہیں تو ان کو انہی کی بک کے حوالے سے سٹڈی کراتا جاؤں گا زمین کے سطح کے نیچے سے پائے جانے نیچے سے نکالی جانے والی ایک ادرتی ٹھوس منرلز جو ہیں ٹھوس میٹیریلز جو ہیں جو ہم نکالتے ہیں مائننگ کے ذریعے سے ان کو منرلز کہا جاتا ہے اس میں میٹلز کے کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں اور زمین کی ایمپیورٹیز بھی ہوتی ہیں ان کو منرلز کہا جاتا ہے ایسی منرلز جن سے تجارتی پیمانے پر بہ آسانی کم لاغت کے ساتھ ہم میٹلز حاصل کر سکتے ہیں انہیں میٹلز کے اورز کہا جاتا ہے یعنی ایکسپینڈیچرز بھی کم ہوں اور اس میں میٹلز کی تعداد مقدار بھی زیادہ ہو تو ایسی منرلز کو اور کہیں گے کپر کے اورز کپر گلانس ہے سی یو ٹو ایس اور کیلکو پیرائٹ سی یو ایف ایس ٹو یہ کپر کے اورز کہلاتے ہیں ان میں کپر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اب میٹلز کے تمام اورز جو ہیں وہ منرلز ہیں میٹلز کے تمام اورز منرلز ہیں لیکن تمام منرلز اورز نہیں ہوتے تمام منرلز اورز نہیں ہوتے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو رٹار میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے گینگ منرلز میں موجود زمینی اور دوسری امپیورٹیز جو ہیں وہ گینگ کہلاتی ہیں میریلز میں موجود زمینی اور دوسری امپیورٹیز جو ہیں یہ گینگ کہلاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل جو ہم سارا یہ پراسس کرتے ہیں اس سارے پراسس کو میٹلر جی کہا جاتا ہے یعنی انڈسٹل سکیل پر کمرشل سکیل پر فیزیکل اور کیمیکل پراسس کے ذریعے سے اور سے میٹل کو خالص حالت میں پیور حالت میں حاصل کرنا ایکسٹریکٹ کرنا میٹلر جی کہلاتا ہے ایکسٹریکٹنگ اف میٹل فرام اور تھرہو فیزیکل اور کیمیکل پراسس is called میٹلر جی اب اس سارے پراسس میں دیکھیں گے یہ بین بنیادی چیزیں تھیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہم کریں گے کیا جو چیز بھی ہم منرلز توس میٹیریل جو ہم زمین سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں تھرہو مائننگ ان کو سب سے پہلے کرش کیا جاتا ہے کرشنگ پراسس میں سے گزارا جاتا ہے اب وہ ایک پاورڈر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اب اس پاورڈر کو ہم لے کے پھر اگلے ایک پراسس ہیں ان میں سے گزارتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اور کنسنٹریشن کہ ہم اور کی کنسنٹریشن کو کہ اس میں ایمپیورٹیز کو ہم الہدہ کرتے جائیں اس کو مزید کنسنٹریٹ کرتے جائیں میٹلز کی مقدار اس میں زیادہ آبچے سب سے پہلا پراسس ہم یہ کریں گے پھر جو چیز بچ جائے گی ایمپیورٹیز الہدہ ہو جائیں گی پھر ہم اس میں سے میٹل کو ایکسٹریکٹ کریں گے اب جب میٹل ہم ایکسٹریکٹ کر لیں گے پھر ہم اس کے میٹل کی ریفائننگ کریں گے تاکہ ہمیں پیوریسٹ فارم میں میٹل حاصل ہو یہ انشاءاللہ کل وائٹ بورڈ پہ یہ لیکچر دوں گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کروں گا میں تین چار پانچ لیکچرز میں اس کو اینڈ کروں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں و السلام